میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا اب نظرِ کرم وہاں قرآن سنائے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی ہوروں سے فرمایا گا میرے بندے آئے ہیں انہیں کوئی سناؤ دنیا میں بیچارے ایسے کان بند کر کے پھرتے رہے اور اعلان ہوگا جو دنیا میں یہ ڈھول تماشا نہیں سنتے تھے آج آؤ آج انہیں جنت کا گیت سنائے جائے تو جنت کی عورتیں لڑکیاں جنت کی لڑکی کا تھوک نہیں ہے اے بھے تھوکنا اگر تھوک دے کہاں سات سمندر میں سات سمندر ہر سال کوئی نہ کوئی میرا سمندر کا سفر ہو جاتا ہے وہاں بیٹھتے ہی مجھے یہ حدیث زیادہ تھی ہے کہ سات سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا ہوتا ہے اس کا قد بھی تمہارے جتنا نہیں ہے اس کا قد ایک سو تیس فٹ ہے ساٹھ ہاتھ جو امہ جان اور بابا جان کا قد تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں دنیا کے سب سے حسین شخص تھے عورتوں کے بارے میں بہت کم معلوم ہے عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حضرت حووہ کو بنایا یہ امہ ابا ساٹھ ہاتھ تقریباً ایک سو تیس فٹ بنتا ہے ایک سو تیس فٹ اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہیں آبشار کی طرح اور پاؤں کی اڑی کا بوسہ لیتے ہیں اتنے لمبے بال ہیں جب وہ یوں سر ہلاتی ہے تو اس کے بال جب یوں گھومتے ہیں تو ساری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتے ہیں اور خوشبو پھیل جاتے ہیں اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے اپنے خامند کے لئے تو ایک لاکھ ناز و انداز اس میں دکھا تھی اگر تم چلے گئے پانچ فٹ کے جنت میں تمہیں تو جیب میں ڈالے کی کہ مولانا صاحب کتے گئے عیدے گئے کیا عیدے گئے گود میں لوریاں دیتی پھر ہی اللہ نے اصل قد ایک سو تیس فٹ ہے یہ واپس چلا جائے گا ایک سو تیس فٹ واپس یہ جو ٹائم ہے نا اور استعمال اس سے چیزیں گستی ہیں گستی ہیں گستی ہیں پھر انہوں وہ چھوٹی اٹھ جاتی ہیں چھوٹی ہوتی ہیں چھوٹی ہوتی ہیں ایسے جو تقریباً دس ہزار سال ہے اس نے ہمیں گسایا ہے گسایا ہے گسایا ہے اور ہم گھڑتے 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 یہ قدلیے پھرتے ہیں اور آگے اور چھوٹے ہو جائیں ایک ہمارے زمیدار کا نوکر تھا مراسی مراسی بڑی نازک قوم ہوٹی اس نے اس کو گھوڑی کی مالش پہ لگا دیا مراسی تو گلاس نہیں اٹھاتے گھوڑی کی مالش کہاں کرتا وہ بچارہ اس کے سامنے لگا رہا جب وہ گھر چلا گیا تو وہ سو گیا چور گھوڑا کھول کے چلے گئے جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کہا گھوڑا غائب انہوں نے کہلے وہ ہن میری خیر کوئی نہیں وہ گھر گیا اور اپنا خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے مالش شروع کر دی تو وہ ذمہ دار نکلا اے گھوڑا کی دے اے کہ سہیں آئے کھل ہوتا ہے اے گھوڑا آئے تھا خرگوش اے سہیں گھوڑا آئے مالش کی تیئے تھے گھس 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 کہتے ہیں خرگوش آگڑے تو دس آزار سال نے ہماری مالش کیا دھگا 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 آئی ہم پانچ فٹ کے رہ گئے چھے فٹ کے رہ گئے ادھر کانگوں میں جنگل میں تین فٹ کا پہلوان ہوتا ہے چار فٹ ان کی میکسیمم ہائٹ ہے دو فٹ سوہ دو اٹھائی تین پہلی دفعہ وہاں جب سے سورج چاند کی گردش ہے وہاں جماعتیں پہنچیں ان کو ایمان کی دعوت دی پہلی دفعہ تین سو مسلمان ہوئے اب پانچ ہزار تک مسلمان ہو چکے تو اللہ تمہیں بھی ایک سو تیس فٹ کرے گا اسے حسن یوسف قامت آدم قلب ایوب لحن تاووت عمر عیسی خلق محمد علیہم سلوات و التسلیمات اور بیغن جردن مردن جعادن مکحلین خوبصورت داڑی نہیں ہوگی صرف سر کے بالوں کے بھموں کے بالوں کے پر موچ ہوں ہلکی ہلکی موچ واقعی سارا جسم شیشے کی طرح صفح ہے چمکتا ہو خیر اللہ تعالی جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ تو ساری جنت کے درخت یہ ساز بن جائیں گے اور ہوا موسیقار بنیں گی وہ دھن اور یہ لے وہ ساز اور یہ سر جو جنت کی لڑکیاں گائیں گی ہیں تو جنت والوں کو جنت بھول جائے تھی اور سب سے کم دورانیاں جنت کے گانے کا ستر سال کا ہوگا مجھے جنیجم شید نے کہا کہ ہم گانا ساڑھے تین منٹ کا بناتے تھے میں نے کہا چار منٹ بھی نہیں ساڑھے تین کیوں کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں لمبا سنتے نہیں میں نے کہا اللہ پہلا گانا جنت کی لڑکیوں کا ستر سال کا سنائے پھر اللہ فرمائے گا کیسا رہا کہا جو مزہ آ گیا کہا اس سے اچھا سنو کہ وہ کہے کہ یا دعو تعالی ارق الممبر دعو دعو ممبر پہ بیٹھو دعو دعو علیہ السلام آئے کہ یا اللہ میری تو آواز دنیا میں تھی کہا ہم نے لوٹا دی ان کی آواز موجزہ تھا موجز جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے پہاڑ جب وہ سنائیں گے نا تو جنت بھی تھم جائے گی ایسا سماؤں بنیں پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا زبردست کہا اس سے اچھا سنو کہا اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعالی ارق الممبر میرے محبوب میرے محمد آئیے آپ بھائی تو اللہ کے نبی کی آواز جنت کا ساز جنتیوں کو اپنا آپی بھول جائے پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا کہیں گے زبردست کہ اب اس سے بھی اچھا سنو کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے لم يبقا الہا ارحم الراحمین اب تمہارے رب کی باری ہے بہت تمہارا رب سنائے گا پھر اللہ کہے گا یا رضوان اے رضوان جنت کا فرشت ارفل حجب بین عبادی و بین زبار آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو آج مجھے آنکھوں سے دیکھیں گے کانوں سے سنیں گے از لزت دی دارش خسروچ توان گفتن سردادن جاندادن نادی دارو خیارے اللہ کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑ گئے آروں سے چھر گئے بوٹی بوٹی ان کی پھڑکا دی گئی اور وہ مسکراتے ہوئے سہ گئے جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا مولد احمد طاها الهادی سيد من نور الرحمن اثنى الرحمن وعليه في مولد